بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد نو بقاس عزیز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میرے یہ جو پاکٹ میں آج آپ کو بہت ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے یہ ینورسٹی آف لاہور کے ان ایکسپیلڈ لو برڈز کے ساتھ اظہاری ایک جہتی ہے جن کا نام شہریار اور حدیقہ جاوید ہے دونوں کو اس وجہ سے ایکسپیل کیا گیا کہ انہوں نے دوستوں کے درمیان یعنی اپنے جو ان کی کلاس فیلوز تھے ان کی موجودگی میں ایک دوسرے سے اقرار محبت کیا سرک پھول پیش کیے اور یہ ایک محبت کرنے والے ہی اس رسم کو جانتے ہیں اور اس کی سزا انہیں یہ ملے کہ انہیں ایکسپیل کر دیا گیا انجیم سلیمی نے کہا کہ محبت کرنے والوں کی سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ محبت کرتے رہیں سو انجیم سلیمی کی یہ بات اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یونیورسٹی آف لاہور کی منجمنٹ پہ پہلے تو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے لیکن پھر اس کے بعد جب میں نے ان کے نظریات دیکھے اور ان کی چیزیں دیکھیں تو میں تو کسی کی کریکٹر پہ بات نہیں کروں گا پرسنل پہ بات نہیں کروں گا یونیورسٹی منجمنٹ کی بات اپنی جگہ باقی چیزیں اپنی جگہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی یونیورسٹی میں ہی مختلف کارنرز میں چھپ کر آپ جو مرضی کرتے رہیں اس پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اس پر آپ ایکسپیل بھی نہیں ہو سکتے اور اس کے علاوہ ہماری مختلف یونیورسٹیز میں جس طرح مختلف اوقات میں ذرائع نے اس چیز کو سامنے لیا کہ کیسے خاتین طلابہ کو خاتین اسادزہ کو حراس کیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا وہاں سے نمبر لینے ہوتے ہیں سو میں ان دونوں بچوں کے اس بہادرانہ فیل کی محبت کرنے والے بہادر ہوتے ہیں اس لیے بہادر ہمیشہ بے وکوف اور بے خطر بھی ہوتے ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں آتش نمرود سے بھی میرا نہیں خیال کہ انہیں دل چھوٹا کرنا چاہیے اور سوسائٹی میں جو لوگ اس وقت ان کی حمد توڑنے کی بات کر رہے ہیں ذرا میں ان لوگوں کے سامنے کچھ آداد و شمار رکھنے جا رہا ہوں اور اس پر میں ان سے سوال کروں گا کہ یہ آداد و شمار جو ہیں ہمارے سامنے جو آئے ہیں کیا اس کی وجہ آپ آج تک جان سکے ہیں ہمارے معاشرے میں جو گھٹن ہے اس میں جو محبت کرنے والے لوگ ہیں جو محبت کرنے والے پنچی ہیں آپ ان کو مرڈر کر رہے ہیں آپ ان کو کل کر رہے ہیں آپ ان کو سماجی سطح پر زینی سطح پر معاشی سطح پر کل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ کے ہاں ریپ کیسز بڑھ رہے ہیں آپ کے ہاں جو بچیوں کا مرڈر کیا جا رہا ہے آپ کے ہاں جو بچوں کا مرڈر کیا جا رہا ہے ریپ کرنے کے بعد کیا اس وقت آپ کو اسلام یاد نہیں آتا کیا آپ کو اس وقت پاکستان کا عین اور قانون یاد نہیں آتا کیا آج تک کسی بھی ریپسٹ کو سزا ملی اور زینب والے کیس میں صرف اور صرف اس لیے ملی کہ اس کے پر آپ کا سارا میڈیا سیول سوسائٹی آپ کی اس کے پر جو ہے اس نے زور دیا چیخ و بکار کی اور اس پہ بھی آج بھی بہت سارے قویسچن مار کے ہیں اس کے بعد کتنی بچیاں ریپ ہوئیں ذرا آئے میں آپ کو بتاتا ہوں سرگودہ کی علاقے میں ٹرانچہ میں چار ڈاکو گھر کی دیوار پھلان کر آئے خاتون کو شوہر اور بچوں سے بھی چھت پر لے کے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے مانگا منڈی میں ایسی طرح خاتون سے پانچ افراد اوکارا میں خاتون سے چار افراد یعنی ڈاکو تھے جلال پور جٹا میں خاتون سے شوہر کے سامنے اور گجرہ والا میں ایک اتائی ڈاکٹر نے علاج کے لیے آنے والی خاتون سے جبکہ چیچا وطنی اور گجرات میں دو بچیوں سے اور فیصل آباد بصیر پور میں تین بچوں سے زیادتی کی ہے اوکارا کے نوائی قصبہ ہے سالے وال وہاں پہ ساتھ ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد خاتون خانہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے پچھلے پانچ سال کے دوران خاتین پر تشدد اصمت دری قتل اور تحضاب پھینکنے کے پندرہ ہزار سے زیادت کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دوہزار چودہ میں دوہزار 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 اکیاسی دوہزار پندرہ میں دوہزار چھہسو اٹھارہ دوہزار سولہ میں دوہزار ساتھ سو چیلیس دوہزار سترہ میں دوہزار نو سو سو سانتیس دوہزار انیس میں تین ہزار تین سو ستاسی خاتین کو نشانہ بنایا گیا ڈیٹھ سو خاتین غیرت کے نام پر قتل ہوئی ساٹھ خاتین پر تحضاب پھینکا گیا یہ صرف آپ کے سامنے میں پنجاب کے آداد و شمار شیئر کر رہا ہوں اسی طرح پچھلے پانچ سال میں اٹھارہ ہزار بچوں سے زیادتی کے واقعات ریپورٹ ہوئے ہیں بچوں سے زیادتی کے وائرل ہونے والے زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ ہمیں سوشل میڈیا سے ملتے ہیں جب تک کسی بچے سے زیادتی کی کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل نہ ہو تب تک افسوس کہ ہمارا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہمارا کوئی میڈیا چینل ہماری کوئی اخبار اس جانب توجہ نہیں دیتی ہے اب اس وقت جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے ہزاروں لاکھوں جو ہے وہ روزانہ کی تعداد میں جرم ہو رہے ہیں اس جانب کیوں نہیں توجہ دی جاری ان دو لوگوں کو صرف اور صرف لاو اینڈ ہیٹ کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ لوگ بہادر ہیں یہ دونوں بچے بہادر ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں میں ان کو عزت دیتا ہوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں وہ تمام لوگ جو پسے پشت رہ کر جو انڈر دی ٹیبل جو چادروں میں گھس کے جو اپنے گھروں کے اندر گھس کر جو بطب زیادتی کے مرتقب ہوتے ہیں جو حراس کرتے ہیں جو آپ کی معاشرتی برائی کو فروغ دینے میں کردار ادا کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو آپ اس کے اوپر جب تک جب تک کڑی سے کڑی سزا نہیں دیں گے تب تک میں اس معاشرے کو کیسے انصاف پسند معاشرہ مان لوں کیسے میں مان لوں کہ یہ ایک اسلام پسند معاشرہ ہے یہ کیسے مان لوں کہ یہ پاکستانی معاشرہ ہے میں کیسے مان لوں کہ یعین اور قانون کو فالو کرنے والا معاشرہ ہے ان دونوں بچوں کو سلیوٹ ہے ان کے ساتھ میری محبت اور دعا ہے محبت کرتے رہو محبت کرنے والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بی پوزیٹیو اور ان کے پیرنٹس سے بھی میری یہ گزارش ہے اگر وہ مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں بچوں کو سپورٹ کریں آپ کے بچوں نے دہشتگردی نہیں کی آپ کے بچوں نے محبت کی ہے آپ کے بچوں نے خود کچھ بمبار والا کام نہیں کی یا کہ پچاس لوگوں کی اور بھی جانے ساتھ لے کر جائیں آپ کے بچوں نے بندوق اٹھا کر ٹارگٹ کلنگ نہیں کی آپ کے بچوں نے محبت کی ہے سو محبت کرنے والے عظیم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس یونورسٹی کے وی سی کی اس یونورسٹی کی انتظامیاں کی یہ ہار ہے یہ ہار ہے ان کا نالائق مند ہے اور اس لڑکی کی بھی ہار ہے جس نے اس لڑکے سے جیلسی میں آکے یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالی اور وائرل کی سو آج میں سمجھتا ہوں کہ محبت جیت چکی ہے یہ سب لوگ ہار چکے ہیں محبت فاتح عالم ہے محبت کرتے رہیے سلامت لیں